شرف ایک بار شرف ایک بار ذکر تو ذرا دیوانوں والے سبحان اللہ یہ مچل کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دیر سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دیر سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرمگی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی برتے گئے صرف ایک بار صرف ایک بار دیر سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار ہوگا جاہے طلب سے بسوا دیتے ہیں یا جاہے طلب سے بسوا دیتے ہیں بیٹے کی تعریف ہونا اببہ خوش ہوتا ہے ہے اببہ کیوں خوش ہو رہا ہے میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی اس لیے خوش ہو رہا ہوں ضروری نہیں ہے بیٹا اتنا اچھا ہو بھی پھر بھی اببہ ضرور خوش ہوگا یاد رکھنا باپ بیٹے کا رشتہ بہت بعد میں ہے میں تو اس ہسی کا ذکر کر رہا ہوں جو تیرے میرے آقا ہے اور وہ آقا کہ کوئی مثل نہیں جھولن دی اب میں حضور کے غلاموں کے سامنے وہ آقا کا ذکر کروں اور غلام چپ چاپ گزار دینا میرا دل نہیں مانتا ہے وہ بھی اتنے سارے غلام بیٹھے ہوں ٹنہ ٹن بیٹھے ہوں اب میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں جو اپنے آقا سے جتنا پیار کرتا ہے ہر لائن کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اتنا زور سے سبحان اللہ بولے گا مجھے بھی تو پتہ لگے نا کتنی محبت سے آپ دور کا ذکر سنتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں ابھی بھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے اگلے دو مصرے بہت بڑے ہیں سنگ مارے جو کوئی اس کو دوا دیتے ہیں ایسے ہی سرکار میرے ایسے ہی سرکار عرض مصطفیٰ کو تو پکا بار صرف ایک بار صرف ایک بار سبحان اللہ بھئی مزا آگیا آپ کے روشن چمکتے چہرے دیکھ کر لگ رہا ہے کوئی بندہ مجبوری میں نہیں بیٹھا ہر بندہ مسروری میں بیٹھا ہے بھئی سبحان اللہ کیا کہنے ہیں یار یہ جو آپ کے چہرے پر رونک ہے نا یہ جو چمک ہے نا کوئی بولے بھائی یہ والے بھائی حضور آب ہاتھ بھائی آپ کو میں مستقل دیکھ رہا ہوں آپ مسکرہ رہے ہیں نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھ رہے ہیں سامنے میں بولوں بھائی اتنا کیوں خوش ہو رہے ہیں کوئی لاتری نکھ لی ہے اگلا کہے گا آپ نے صاحب لاتری کیا چیز ہے میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کا ذکر ہو رہا ہے میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات جو جتنا خوش ہو رہا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ صرف ایک بار صرف ایک بار کہا مجنون کوئی مثل لیلہ ہو نہیں سکتا کہا پرہاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا ذل خانے کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا لاہور والوں کریم پارک والوں جس کو جو اچھا لگتا تھا اس نے کہہ دیا اب باری آئی ہے تیرے میرے آقا کے غلاموں کی اب حضور کے غلاموں کی باری آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ حضور کا کون سا غلام پانچویں مثلے پر سبحان اللہ زور سے کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے کیونکہ تاہر قادری کے پاس اس سے بڑی بات نہیں ہے اب میں دیکھتا ہوں پانچویں مثلہ سن کر کون سا بندہ کتنا زور سے کہتا ہے سبحان اللہ زل خانے کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا زل خانے کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا انہیں سب سے مہینے سب یہ ممکن ہے مگر سگلو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب میری نگاہ اب میری نگاہ میرے چچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہ آمین اب میری نگاہ آمین سبحان اللہ چچتا نہیں کوئی دعا دیتا ہوں جو بندہ یہ والی لائن ہاتھوں کو اٹھا کر بولے اس کو میرے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے جیسے میرے سر کا یہ ہے ایسا ہی کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا یہ ہے ایسا ہی کوئی ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ہر بندے تو تیرے میرے جیسے بہت مل جائیں گے براکہ نہ ملے گا تاریخ اگر دونے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے آیا نہ ملے گا جیسے میرے سر کا یہ ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر کا یہ ہے ایسا نہ کوئی اللہ تعالی آپ کو سنے لی جالیوں کی زیارت نصیب فرمائے لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور وہ جو سراخ بنا ہوا ہے وہ ایسے سے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بے عدبی ہے یہ عدب نہیں ہے ارے تو اس بارگاہ میں کھڑا ہے جہاں جبریلوی سانس روک کر کھڑے رہتے ہیں ہاں وہاں تو ایسے جھک کے کیا دیکھنا چاہ رہا ہے یہ عدب نہیں ہے اب اس پر شاہر نے شیر کہا اب سبان اللہ آپ کی سنے میں آئے گی انشاءاللہ شیر کے بعد ہاں اے ذرف نظر دیکھ مگر دیکھ نہیں کوئی سرکار نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہہ دو سبحان اللہ سرک ایک بار سرک ایک بار در سے مصطفیٰ کو تو پکا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آنکھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آنکھا کرنا اب تو میرا بھی رحمت کا دکازہ کرنا یہ تیری شان ہے آمینہ کے دل یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا چانگ کی ترمہ تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم چانگ کی ترمہ تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا ہلکہ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا ہلکہ اصحاب میں بیٹھا کرنا ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مقصد تھا جن کا مسلک تتوا پہ روخ زیبا کرنا ایسے حسرکار میرے ایسے حسرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکا ایک بات صرف ایک بات 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 ایک بات